جو گوشت ہے اس کا کیمہ بن جائے گا لیجی دوستو ہو گیا ارے واہ دوستو زبردست آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ نیئر ٹو ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست ریزلٹس ہمیں دیکھنے کے لیے ملے ہیں اور دوستو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپنے بال سے باہر نکال کے دکھائیں گے دوستو کیمہ کو تاکہ آپ لوگ اس کے کمپلیٹ ریزلٹس کو دیکھ سکیں پروڈیکٹ ہے وہ چوپ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی لیجی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ لگے ہوگے اور ہمارا جو پیاس ہے وہ کمپلیٹ اچھے طریقے سے چوپ ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی باریکی سے ہمارا پیاس چوپ ہوا ہے اور تقریباً فور ٹو فائیو سیکنڈ کے اندر یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ چوپ ہو چکی ہے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کےسٹارٹ اور پی کے اور دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دوستو ہیگر برینڈ کا تھری لیٹر کا چوپر ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کا آپ کو ڈیمو کر کے دکھائیں کہ دوستو تھری لیٹر اس کی کپیسٹی ہے اور ڈائی سو وارڈ کی جو سو ہمیں اس کی موٹر دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہ دوستو ہمیں اس کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی موٹر دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہ ہمیں اس کا سٹینلس ٹیل کا باول ہمیں اس کے ساتھ دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور یہ دوستو بہت ہی شاپس بلیڈز ہمیں اس کے ساتھ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اس کے اندر دوستو آپ کو ڈیمو کر کے دکھائیں گے اور دوستو یہ ہمیں اس کا کریلک کا جو ڈھکن ہے وہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے ہمارے پاس اونین موجود ہے اور ساتھ میں دوستو ہمارے پاس بیف کا گوشت موجود ہے آپ کو ان دونوں کو چوب کر کے دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ دے سکتے ہیں ہم لوگ اپنا جو بیف کا گوشت ہے اس کو آپ کو کیمہ اس کا بنا کر دکھائیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپنے بیف کو ڈالیں گے اپنے چوپر کے اندر اس سے پہلے آپ لوگوں نے بلیٹس کو لگا لینا ہے اس کے پالے ہم لوگ دوستو اپنے ڈھکن کو اس کے اوپر لگا دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں دوستو ہم لوگ اپنی موٹر کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اپنے بلیٹ کے ساتھ لیجی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چوپر ہے وہ کیمہ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اس نے ہمارے بیف کے گوشت کا اور ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ چند ہی سیکنڈز کے اندر جو گوشت ہے اس کا کیمہ بن جائے گا لیجی دوستو ہو گیا ارے واہ دوستو زبردست آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ نیئر ٹو ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی زبردست ریزلٹس ہمیں دیکھنے کے لیے ملے ہیں اور دوستو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپنے باول سے باہر نکال کے دکھائیں گے دوستو کیمہ کو تاکہ آپ لوگ اس کے کمپلیٹ ریزلٹس کو دیکھ سکیں دوستو بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے آگے بڑید آ رہی ہے دوستو اس کے کباب وغیرہ بنانے کے لیے دوستو یہ بہت ہی زبردست چیز ہونے والی ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں چند ہی سیکنڈز کے اندر جو گوشت تھا اس کا کیمہ بن چکا ہے ٹھیک ہے اچھا دوستو اب ہم نیشٹ ہم لوگ کیا کریں گے کہ جو پیاز ہے اس کو دوستو ہم لوگ آپ کو چوپ کر کے دکھائیں گے ہم نے اپنے پیاز کو ڈال لیا ہے چوپر کے اندر اوپر ہم لوگ اگین جو کریلک کا بنا ہوا ڈیکن اس کو لگا دیں گے اور دوستو اپنی موٹر کو فیڈ کر دیں گے یہ دوستو اس طرح پلسیز میں آپ نے پریس کرنا ہے اپنے بٹنز کو اور آپ کا جو نیشٹ پروڈکٹ ہے وہ چوپ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی لیجی دوستو آپ لوگ دے سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ لگے ہوگے اور ہمارا جو پیاز ہے وہ کپلیٹ اچھے طریقے سے چوپ ہو چکا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں کتنی باریکی سے ہمارا پیاز چوپ ہوا ہے اور تقریباً 4-5 سیکنڈ کے اندر یہ جو پروڈکٹ ہے یہ چوپ ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی ہمارا ویڈس اپ نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس پر کونٹیکٹ کر کے آپ لوگ اپنا آرڈر جو ہے اس کو پلیس کر سکتے ہیں یا دوستو ہماری جو ویب سائٹ ہے www.kastor.p کے پر بھی آپ لوگ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو کیٹالوگ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیویوں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا